اور وہ اس الجھن کے نتیجے میں تکلیف کے نتیجے میں بیماری کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا کرے مثلا یہ کہنے لگے اللہ یعظو باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے اور یہ پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے مثلا پہلے وہ نماز پڑھتا تھا اب اس نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی پہلے ذکر و اسکار کرتا تھا اب ذکر و اسکار بھی اس نے چھوڑ دیئے یعنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ظاہری اسباب تو وہ اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار نہیں کر رہا دعا نہیں کرتا یہ اس بات کی علامات ہیں کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس انسان پر کہر اور عذاب اور سزا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو نبی کے غلام کو اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے آمین عزیزان محترم دوسری جو تکلیف ہیں جو رحمت ہیں اس کی علامات کیا ہیں اس کے مطالقہ فرماتے ہیں اگر تکالیف آنے کے باوجود بیماری آنے کے باوجود پریشانی آنے کے باوجود بیکاری اور بے روزگاری ہونے کے باوجود اگر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ عز و جلہ میں کمزور ہوں اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا یا اللہ عز و جلہ تم مجھے اس تکلیف سے نجات دے اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے وہ اس تکلیف کا استعصت کر رہا ہے رو بھی رہا ہے رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کر رہا بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے پہلے سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے ذکر و اسکار کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے یہ تکالیف اس کے لیے عجر و ثواب کا باعث ہیں اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے سلوالہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو محبت میں اس کو آرام پوچھائے جاتا ہے راحت دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام ملنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ رنج اور رج اور راحت سے مرقب ہے کیونکہ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا منصف والا شخص ہو بادشاہ ہو فقیر ہو سرمایہ دار ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے اس لیے کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جہاں اس میں راحت ہے وہاں غم بھی ہے جہاں آرام ہے وہاں پریشانی بھی ہے اور ایک ایسا عالم جہاں پر کوئی تکلیف نہیں کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا وہ عالم جنت ہے عزیزانِ محترم تو اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے لیکن دنیا میں تو انسان کو خوشی بھی ملے گی اور غم بھی ملیں گے پریشانی ہوگی تو راحت بھی ہوگی کبھی سردی ہے کبھی غرمی ہے کبھی دھوپ ہے کبھی سایا ہے وَتِلْقَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ یہ دنوں کا حیر پھیر جاری رہے گا کبھی خوشی ہے اور کبھی غم تو یہ دنیا ہے میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہو سگے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے حضرت خضر علیہ السلام سے ایک شخص کی ملاقات ہو گئی اس نے سیدنا خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے ساری زندگی بے غم گزر جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی البتہ ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا شخص تلاش کر لو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم نظر آئے پھر مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسا بنا دے یہ شخص بہت خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل ہی جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا اب تلاش کرنے کے لئے نکلا کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراتا ہوں پھر دوسرا بھی اس سے زیادہ دولت مند نظر آتا اس کے لئے دعا کراتا دعا کی سوچتا غرض یہ کہ کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد اسے جوہری اور زرگر نظر آیا جو سونا چاندی جواہرات اور قیمتی پتر کی تجارت کرتا تھا عالی قسم کی اس کے پاس بڑی سی دوقان تھی بہترین قسم کی اس کی رہائش تھی بہترین قسم کی اس کے پاس سواری تھی نوکر چاکر تھے اور بڑے اس کے خوبصورت اور نوجوان بیٹے تھے ظاہری حالت دیکھ کر اس شخص نے کہا دل میں سوچا کہ یہ شخص بڑے عشو آرام میں ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مقتلع ہو جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے اس لیے اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے چنانچہ یہ شخص اس جوہری کے پاس آیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم بڑے عشو آرام میں ہو دولت کی ریل پیل ہے نوکر چاکر ہیں اور میں تو تم جیسا بننا چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ اندرونی طور پر تم کسی پریشانی میں کسی بیماری میں یہ مسیبت میں مبتلا ہو وہ جوہری شخص اس کو تنہی میں لے گیا اور کہنے لگا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑا عشو آرام میں ہوں بڑا دولت مند ہوں بڑے نوکر چاکر میری خدمت کر رہے ہیں لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالات کا بڑا عبرتناک قصہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ جو تمہیں خوبصورت اور نوجوان بیٹے نظر آ رہے ہیں حقیقت میں میرے بیٹے نہیں جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ عذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا اندر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو اس لیے میرے جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کرانا اب اس شخص کو پتا چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں جب دوبارہ سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا کہ اس کے جیسا بننے کی میں دعا کروں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو بے غم ہو البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عفیت کی زندگی عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد وعلا علیہ و صحابہ و بارک و صلیم عزیز عنی محترم یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ کوئی بھی شخص صد میں غم اور تکلیف سے خالی نہیں ہو سکتا کسی کو کم تکلیف ہے کسی کو زیادہ اچھا کسی کو کوئی تکلیف ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے یہ اللہ تعالی کا نظام قدرت ہے کسی کو کوئی دولت دی ہے اور کسی کو کوئی اور دولت دی ہے کسی کو صحت کی دولت دی ہے لیکن روپے پیسے کی دولت سے وہ محروم ہے کسی کو روپے پیسے کی دولت ملی ہے لیکن صحت کی دولت سے وہ محروم ہے کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات بہت خراب ہیں کسی کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے بہت پریشان ہے غرضی ہے کہ ہر شخص کا اپنا اپنا الگ الگ حال ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے اب اگر پریشانی پہلی قسم کی ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے اور اگر پریشانی دوسری قسم کی ہے تو یہ اس کے لیے رحمت اور باعثِ عجر و ثواب ہے عزیزان محترم